امثال تیسرا باب اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے کیونکہ تُو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا شفقت اور سچائی تجھ سے جدہ نہ ہوں تُو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا یوں تُو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور اکلمندی حاصل کرے گا سارے دل سے خداوند پر توقع کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا تُو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن خداوند سے در اور بدی سے کنارہ کر یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پھلوں سے خداوند کی تازیم کر یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوز نئی میں سے لبریز ہوں گے اے میرے بیٹے خداوند کی تنبی کو حکیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر اس کے داہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے خداون نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا اسی کے علم سے گہراؤں کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاک شبنم ٹپکاتے ہیں اے میرے بیٹے دانائی اور تمیز کی حفاظت کر ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے یوں وہ تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوں گی تب تو بے کھٹ کے اپنے راستے پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے کیونکہ خداون تیرا سہارہ ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھس جانے سے محفوظ رکھے گا بھالائی کے حق دار سے اسے درےگ نہ کرنا جب تیرے مقدور میں ہو جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو تُو اپنے ہمسایہ سے یہ نہ کہنا اب جا پھر آنا میں تجھے کل دوں گا اپنے ہمسایہ کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ باندھنا جس حال کہ وہ تیرے پڑوس میں بے کھٹ کے رہتا ہے اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچایا ہو تُو اس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا تُنخو آدمی پر حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا کیونکہ کاجروں سے خداوند کو نفرت ہے لیکن راست باز اس کے محرمِ راز ہیں شریروں کے گھر پر خداوند کی لانت ہے لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے یقیناً وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھے مارتا ہے لیکن فیروتنوں پر فضل کرتا ہے دانا جلال کے وارث ہوں گے لیکن اہمکوں کی ترقی شرمندگی ہوگی دانا جلال کے وارث ہوں گے